موسیقی 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 سے ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور معاشی امور پر غور مزرع اعظم نے بجٹ منظوری سے متعلق سادر مملکت اور پیپلز پارٹی سے مکمل حمایت طلب کر لی وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ متوقع حکومت نے ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد بڑھا کر باسٹھ سال کرنے کا فیصلہ کر لیا قومی خزانے پر پینشن بل کا بوجھ کم کرنے کے لیے اصلاحات متعارف کروانے کا فیصلہ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے رزاکارانہ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم متعارف کروایا جائے گا ڈیٹائر ملازمین کو تاہیات کے بجائے بیس سال تک پینشن دی جائے گی فیملی پینشن کی مدد دس تا پندرہ سال اور بیٹی کی پینشن ختم کرنے کا امکان ملک میں براد بینڈ سارفین کی تعداد ساڑھے تیرہ کروڑ تک پہنچ گئی ٹیلی کام سارفین کی تعداد انیس کروڑ چالیس لاکھ تک پہنچ گئی اقتصادی سروے کے مطابق ملک میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بیس ہزار کمپنیاں ریجسٹر ہوئیں آئی ٹی کی برامدات کا حجم دو ارب اٹھائیس کروڑ تیس لاکھ ڈالرز رہا ملک میں آئی ٹی فری لانسرز کی ترسیلات پینتیس کروڑ ڈالر رہی روہ مالی سال کے پہلے نو ماہ میں قرضوں میں چار ہزار چھ سو چوالی سرب روپے کا اضافہ ملکی مجموعی قرض سر سٹھ ہزار پانچ سو پچی سرب روپے رہا اس وقت پاکستان کا ہر شہری دو لاکھ اسی ہزار روپے کا مقروض ہے روہ مالی سال ملک میں کاروں کی پیداوار میں چھتیس آشار یا چھے فیصد کی نمائع کمی ہو گئی اقتصادی سربے کے مطابق ملک میں بسوں کی پروڈکشن میں اکی آون فیصد کی بڑی کمی ہوئی ٹرکوں کی پیداوار میں تین تالیس فیصد کمی ہوئی ٹریکٹرز کی پروڈکشن میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ملک میں ڈی فریزر کی پیداوار میں آٹھ آشار یا دو سفر فیصد کمی رفریجرٹر کی پیداوار سولہ اشاریہ چار سات فیصد کمی ہوئی ملک میں دودھ کی سالانہ پیداوار سات کروڑ ٹن سے تجاوز کر گئی ملک میں ایک سال میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ اقتصادی سربے کے مطابق ایک سال میں گدھوں کی تعداد میں ایک لاکھ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا گدھوں کی تعداد انسٹھ لاکھ تک پہنچ گئی گزشتہ مالی سال ملک میں گدھوں کی تعداد اٹھاون لاکھ تھی ایک سال میں بکریوں اور بکروں کی تعداد میں دو کروڑ دو لاکھ کا اضافہ ہوا گھڑوں کی تعداد میں ایک سال میں چالیس لاکھ کا اضافہ ہوا ایک سال میں اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا ملک میں گھوڑوں کی تعداد چار لاکھ تک ریکارڈ کی گئی مرگوں کی تعداد ایک کروڑ انتالیس لاکھ اور مرگیوں کی تعداد چار کروڑ اکھتر لاکھ رہی حکومت کا عوام کو بجلی قیمت میں ریلیف دینے سے انکار وزیر مملکت علی پرویز مالک نے نیوز بریفنگ میں کہا کیپیسٹری پیمنٹس کی وجہ سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا کیپیسٹری پیمنٹس بہت بڑا بوجھ ہے جب اصلاحات کی طرف جائیں گے تو یہ بوجھ کم ہوگا کیپیسٹری چارجز کا اجدہا بجلی کا استعمال بڑھا کر کابو کیا جا سکتا ہے ڈسکوز کی نچکاری سے بہتری آئے گی آئیم ایف کی شراکتداری کے ساتھ نظام کو آگے لے جانا پڑے گا محشت کو ڈاکیومنٹ کرنا ہماری ترجی ہے مشکل معاشی حالات سے نکل کر استحکام کی طرف گامزن ہے اب عالمی سرمایہکار پاکستان آ رہے ہیں معاشی تجزیہ کاروں نے اقتصادی سروے کو آداد و شمار کا حیر پھر قرار دے دیا نائنٹی ٹونیو سے گفتگو میں ماہر معیشت شمس الاسلام اور ڈاکٹر خورم تارک سادر چیمبر آف کومرس فیصل آباد نے کہا حکومت معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن میں تاجر رہنمہ عتیق میر نے کہا ٹیکس کی شراب بڑھانے سے مہنگائی بڑھے گی مہر معیشت زیشان مرچنٹ بولے ہر سال پالیسی بدلنے سے معیشت کا استحقام کبھی نہیں آسکتا اشفاق طولہ اور زفر موتی نے کہا سیاسی استحقام ہی معاشی استحقام کی بنیاد ہے مہر معاشیات حارون شریف شکیل رامے کومل شکیل اور مرکزی سادر تنظیم تاجران پاکستان کاشف چوہدری نے بھی بجٹ کے لیے تجاویز پیش کی ملک بھر میں پرانے پنکھوں کا دور ختم ہونے کے قریب غیر میاری اور زیادہ بجلی استعمال کرنے والے پنکھوں کی جگہ میاری اور کم بجلی استعمال کرنے والے پنکھیں لیں گے بجلی بچاؤ مہم سکیم کے تحت پہلے مرلے میں آٹھ کروڑ اسی لاکھ پرانے پنکھیں بدلے جائیں گے نئے پنکھوں کی قیمت پندرہ سو روپے ہوگی سارفین سے رکم بلز میں ایک ساتھ کی صورت میں دی جائے گی منصوبے سے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی کی وجت ہوگی سکیم کا اعلان وجت میں کیا جائے گا دورہ چین میں ہر سطح پر سیکیورٹی کا شوٹ ہایا گیا اچھی بات یہ ہے دورے کے اختتام مصبت نوٹ پر ہوا وزریعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا دورہ چین انتہائی کامیاب رہا بہت جلد آلہ سطح چینی وفت پاکستان کا دورہ کرے گا سی پیکٹ ٹو تیزی سے آگے بڑھے گا کابینہ اجلاس میں اقام اقتصادی کامسل کے فیصلوں کی منظوری نیشنل سکول آف پبلک پالیسی کے بورڈ آف گورنرز کی نامزدکی کی منظوری پر قوار بانی پی ٹی آئی مذاکرات اور ان کے ساتھ جو ہوا اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں چیرمین پی ٹی آئی بیڈیسٹر گوہر کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کئی بار کہہ چکے ان کے ساتھ جو ہوا معاف کرنے کو تیار ہوں مذاکرات کے راستے کھولے جائیں مذاکرات کے سوا کوئی آپشن نہیں برف پگھل رہی ہے ہم چاہتے ہیں حالات بہتر ہو جائیں ہماری مذاکرات کی پیشکش کو کسی ڈیل سے تابیر نہ کیا جائے مولانا فضل الرحمان نے بانی پیچھ آئی سے رابطوں کی تردید کر دی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں سربرا جی آئی فے نے کہا ان کے اڈیالا جیل والے سے کوئی رابطہ نہیں ہیں سیاسی ہمسفروں نے دھندلی زیادہ الیکشن کے بعد اقتدار قبول کیا مگر وہ اسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے اپنی جدو جہود میں ہر قسم کے نتاج بھوکتنے کے لیے بھی تیار ہیں اگر جنگ ہے تو جنگ ہی صحیح اید کے بعد لائے حمل دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے الیکشن ٹرابینل کو کارروائی سے روک دیا الیکشن ایک ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر عدالت میں سما چیف جسٹس سامر فاروق نے الیکشن کمیشن کے وکیل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ٹرابینلز تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا الیکشن کمیشن نے کس گراؤن پر ٹرابینلز تبدیل کیا یا ٹرانسفر کی نئی مثال قائم کر رہے ہیں اگر تاثب ہے تو وہ بتائیں آپ تاثب ثابت کریں یا پھر توہین ادارت کی کارروائی کا سامنا کریں عید قربان میں پانچ روز باقی مویشمنڈیاں جانوروں سے بھر گئیں مگر خریداری میں تیزی نہ سکیے خریدار آتے ہیں ریٹ پوچھ کر آگے نکل جاتے ہیں بیوپاریوں کے شکوے مہنگائی کی باعث جانوروں کی قیمت بھی زیادہ ہونے کے قرار شہری کہتے ہیں قربانی تو کرنی ہے مگر جانوروں کے ریٹس قوت خرید سے باہر ہیں انتظار کر لیتے ہیں شاید آخری دنوں میں قیمت نیچی آ جائے موسیقی